جس طرح ہم اپنی اولاد کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں اپنے رشتہ دار جو بہت قریبی ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کرنا اور چیز ہے اور دل آزاری کرنا اور چیز ہے چوکر الخوری کیسے کہتے ہیں ایک کا عیب دوسرے کو اس طرح بیان کرنا کہ دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے اگر نفرت پہلے سے موجود تھی تو اس نفرت میں اضافہ ہو جائے تو اس طرح کرنے سے منع فرمایا گیا اللہ من ظلم مگر مظلوم سے مظلوم کو جائز ہے کہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے مظلوم جب ظالم کے ظلم کو بیان کرے گا تو برائی تو ہوگی لیکن مظلوم کو اس بات کی اجازت دی گئی وہ چور یا غاسب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا عمال چورایا یا غصب کیا تو جس پر ظلم ہوا وہ بتا سکتا ہے کہ فلان نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس نے چوری کیا ہے اس نے غصب کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے ظلم سے نجات مل جائے شان نزول ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی بڑی توجہ سے سنیں یہ مرض ہمارے یہاں بہت عام ہے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں چاہے اس نے دعوت کی ہو یا ہم بین دعوت کے چلے گئے تو ہم اس کی دعوت پر تفسرہ کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیا کھایا کس طرح آپ کی میمان نوازی کی پر تفسرے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اگر کسی نے ہماری دعوت کی اور وہ دعوت اگر ہمیں پسند نہیں آئے تو اس انداز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی غیبت ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس کی یہ برائی ہے اسی طرح مچانک کسی گھر پہ چلے گئے اس نے چائے کا یا کھانے کا صحیح طرح سے پوچھا نہیں تو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو صرف ایسی رسمن پوچھ رہا تھا ایک دفعہ ایسی پوچھ لیا اس نے گفتگو میں احتیاط ہونی چاہیے بس اوقات انسان پڑی نکھیاں کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے مگر ایسے دو چار جملے کہہ کر ساری عبادت برباد کر دیتا ہے ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا انہوں نے اچھی طرح اس کی مہمان نمازی نہ کی جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا اس واقعے کے مطالق یہ آیت نازل ہوئی بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نازل ہوئی ایک شخص سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا اس پر حضور اقدس صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا تو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی یہ بات حضرت اللہ مولانا صدر الافادل مولانا نیم الدین مراد آبادی علیہ وآلہ رحمہ نے تفسیرِ خزاروں اور عرفان میں لکھے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا نَعْفُوًا قَدِيْغًا تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے تم اس کے بندوں سے درگزر کرو وہ تم سے درگزر فرمائے گا حدیث شریف میں ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہاں فرمایا اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو او تفو یا چھپ کر کرو تو نیکی اعلانیہ کر سکتے ہیں مگر دل میں نیت صحیح ہونے چاہیے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ لوگ میری واوا کریں گے لوگ تعریف کریں گے اور جہاں یہ خطرہ محسوس ہو تو پھر نیکی چھپ کر کرنی چاہیے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اس طرح جدا کر دیں کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ ہم کسی پر ایمان لائے وَنَقْفُرُ بِبَعْدٍ اور کسی کا ہم نے انکار کیا وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہی پکے کافر ہیں وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ہم نے کافروں کے لئے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے کسی پر ہم ایمان نہ لائے اور وہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں یہی لوگ پکے کافر ہیں اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کیونکہ بعض رسولوں پر ایمان لانا انہیں کفر سے نہیں بچاتا کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے جو ایک نبی کی توہین کرے وہ پکا کافر ہے جو ایک نبی کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے والذین آمنوا باللہ ورسولیہ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے ولم يفرقوا بین آحد منہم اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کیا یہاں پر یہ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ بعض لوگ اس آیت کا غلط معنی کرتے ہیں کہتے ہیں سب نبیوں کے درجے برابر ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے ایمان لانے میں فرق نہ کیا یعنی سب پر ایمان لائے کسی پر ایمان لانا کسی کا انکار کرنا ایسا انہوں نے نہ کیا ورنہ فضیلت کی بات ہے قرآن مجید فقہ نحمید نے واسطہ طور پر فرمایا یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ایک رسول دوسرے رسول سے افضل ہیں منہم من کلم اللہ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا ورفع بعدہم درجات اور کوئی وہ رسول ہیں کہ اللہ نے سب پر انہیں فضیلت عطا فرمائے تو اس قدر واضح حکم کے باوجود یہ کہنا کہ فضیلت میں سب نبی برابر ہیں رسول برابر ہیں یہ قرآن پاک کا انکار ہے اس طرح کی بات کرنا وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں انہوں نے فرق نہ کیا اللہ پر اور سارے رسولوں پر ایمان لائے اُلَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ انہیں ان قریب اللہ ان کے ثواب دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے الحمدللہ سور نساء کا اکیسوں رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے اس رکو میں اس بات کا ذکر ہے کہ بدعقیدہ بدمذہب لوگوں سے یعنی کافروں سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے ہاں دنیاوی معاملات رکھنا وہ اور چیز ہے کہ کاروباری معاملات ہوتے ہیں انسان کے لیکن دوستی کے معاملات محبت کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر میں ایمان کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور آخر میں فرمایا گیا وکان اللہ غفور الرحیم اللہ ہماری بکشش فرمائے ہم پر رحم فرمائے اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حصل کرتے ہیں